سمستی پور کے کیوست نظامت گاؤں میں ایک قبرشتان سے لاس باہر آنے کے بعد لوگوں کی بھیر جو ہے قبرشتانوں تک پہنچ رہی ہے معاملہ سمستی پور پرخن کے کیوست نظامت کا اور اس قبرشتان کے اندر لگ بگ دس مہینے پور میں ایک شخص کی موت ہوئی تھی جو کیوست نظامت کے رہنے والے تھے اور کافی ضریف تھے ان کا انتقال جو ہے کہ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں ہوا تھا اور اس پاک مہینے کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے کہا زاتا ہے کہ اس پاک مہینے میں جو بھی سخص کا انتقال ہوتا ہے انہیں زنت حاصل ہوتی ہے انہیں سورگ ملتا ہے اور اچانک ان کے قبر کے باہر ان کے آج شب باہر آ جانے کے بعد معاملہ ایک طرح سے گرما گیا ہے لوگوں کی بھیر ان کے قبر کو دیکھنے کو ان کے قبر پہ بہت زیارت کرنے کو لے کر لوگ کی بھیر لگی ہوئی ہے اور لوگ ان کے جو زیارت کر رہے ہیں ان کے قبر کی اور کیا کچھ معاملہ ہے ہم یہاں کے لوگوں سے یہاں کے امام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا معاملہ ہے کن سے سخص تھے جن کا قبر کے باہر شب نکلا ہوا تھا اور ان کا کیا کچھ ہوا جن کا انتقال ہوا رمضان و موارک دو رمضان میں ان کا نام محمد تحوید خان عرف انو خان صاحب آج یہ واقعہ رونما پیش ہوا اور میں نے اپنے آنکھوں سے تھی نہیں دیکھا لیکن مدرسہ کے طالب علم اور مختب والے بچے جو گاؤں کے بچے ہیں وہ اور ان کے اہل خانہ ان کے پوتے ان کا لڑکا انہوں نے دیکھا تو مجھے اطلاع کیے بغیر مجھے دکھائے بغیر ان لوگوں نے دفن کر دیا شریعت میں تو یہ حکم ہے کہ اگر لاش باہر آئی تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ کفن نیا دیا جائے تجہیز و تکفین عدب و احترام کے ساتھ پھر قبر میں رکھی جائے لیکن لوگوں نے چال لوگوں نے پانچ لوگوں نے جب دفن کر دیا ہے تو دوبارہ قبر کو کھننا یہ بے حرمتی ہے اور میت کو تکلیف پہنچانا ہے ایزا پہنچانا ہے اور یہ ایسا کرنا یہ گناہ ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں بہتر نہیں کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے کن کا بوڈی تھا کتنے دن پہلے ان کی موت ہوئی تھی دیانت ہوا تھا یہ دس مہینہ ہو گیا تو اس کی سوچنا آپ کس کو دیئے ان کو لڑکا کو تو اس کے حالت کیا ہوا تو وہاں کے اپنا کبر کپھنا نے اس کو اڑھا کے اندر ڈال دیا گیا یہ میرے دادا مرہوم محمد طہیت کھانے کی لحاظ تھی اسی لگ رہا ہے کہ کوئی ویکتی جو ہے نا مطلب کھونا ہے پہلے پاؤں کی طرف سے کھونا تو وہاں نہیں ہوا کیونکہ وہاں ٹیٹ مٹی تھی اس کے کارنے وہ سریعانے کے طرف سے کھون کر نکالا اس کا پاؤں کا نیشان بھی اندر ہم کو موجود ملا تو کتنے دن پہلے آپ کے دادا کی دھیان ہوئی تھی دس مہینہ پہ تو شب دیکھنے میں کیسا لگ رہا تھا آپ کو ہم کو لگ رہا ہے کوئی کس آجیس ہے کوئی کھونا تو سب جو ہے کہ کہاں پہ کبر کے کہاں کس جگہ پہ پڑا ہوا تھا کبر سے تھوڑی دو کبر کھوڑا ہوا تھا ہاں کبر اتنا کھوڑا ہوا آپ کو ٹوٹا نہ رکھا ہوا تھا تو لارس ابھی کیسا گلہ ویرا تھا یا ابھی موستد تو آپ نے کیا کیا اس کا ہم اسے کفن میں لپیٹ کر صحیح طریقے سے اندر گھوش کی اپنے سے اور صحیح سے رکھ دیئے اس طرح ہماتے ڈالوں کیا جو لاس تھا وہ باہر نکلا ہوا تھا کبر کے باہر کن کا لاس تھا کچھ پتا چلا کتنا دن پہلے ان کا انتقال ہوا تھا دس مہینہ ہو لیا تو آج کبستان کے اندر نکلا ہے جو کہیں نہ کہیں جو ان کا کہنا ہے کہ جب ان کے جو لوگ تھے ان کے جو رشتے دار ان کے جو قریبی تھے انہیں جیسے اس کی سوچنا ملتی ہے وہ ترن پہنچتے ہیں کبستان کے اندر اور یہی وہ کبستان ہے جس کے اندر یہ واقعہ جو ہے صبح صبح کی گھٹی ہے گھٹنے کے بعد جو ہے کہ کبستانوں کے اندر جو ہے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے اور کہیں نہ کہیں جو لوگوں کے بیچ جو ہے چرچاؤں کا بازار ہے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ماملہ بہت الگ ہے کیونکہ کبستانوں کے اندر اس طرح کا واقعہ اگر ہوتا ہے بہت کم عموماً بہت کم یہ چیز آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی ہوگی کہ کبستانوں سے کبستان کے قبر سے جو لاش ہو مردے کی باہر آتی ہے اور باہر آنے کا ماملہ بہت ہی کم آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے اور ماملہ آ گیا ہے کہ یہ بس نظامت لوگوں کا کہنا ہے ان کے پڑی جنتیں انہوں نے بھی اس ماملے کو جیسے ہی دیکھا جیسے ہی سنا وہ فوراں پہنچتے ہیں کبستانوں کے اندر اور اس جو اپنے جو لوگ تھے ان کا جو شب تھا ان شب کو فوراں کفن میں لپیٹ کے اپنے جو ہے قبر کے اندر ڈال دیتے ہیں اب ماملہ ختم ہو چکا ہے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں لوگ ان کے قبر کی زیارت کر رہے ہیں انہیں دیکھنے کو پہنچ رہے ہیں اب بہرحال جو سمستی پور کی یہ تصبیر ہے جہاں آپ تصبیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کبستانوں سے شب نکلنے کے بعد لوگوں کی بھیر کبستانوں تک پہنچ رہی ہے اور ان کے قبر کی زیارت کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں بہرحال یہ دیشوہ نیوز کے لیے سمستی پور سے کیسر خان صرف خبر دکھانا دیشوہ نیوز کا مقصد نہیں دیشوہ نیوز کی کوشش ہے کہ سماج کی صورت بدلنی چاہیے دیشوہ نیوز پر ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں